لیمرا نیوز بھارت میں تمام وہ جو لوگ سسٹیزنز ہیں ان کے ہلک کا خاص حیال رکھا جاتا ہے اسی کڑی میں سب سے پہلے ٹونٹی فرسٹ جون کو جو انٹرنیشنل یوگا دیوس منایا جاتا ہے آج ہم اس وقت موجود ہیں یونٹی کالیج میں کیونکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ہلک کو بھی آگے کیسے بڑھایا جائے اس پر یونٹی کالیج کی طرف سے بہت سارے سمپوزیوم اور بچوں کو لے کر بہت سارے گیم بھی یہاں پر کیے جاتے رہتے ہیں تو اس آئی ایسے لوگوں سے گفتگو کریں گے جن کی ہر ایک بات ہر ایک لہجہ ان بچوں کے لیے بھی مشہ لے رہا ہوگا اور تمام ناظرین کے لیے بھی جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اس اکسینہ صاحب ہیں آپ بہت سارے پروگرام میں ہمارے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں یہ جنرل سگریٹری ہیں یو پی نون آہ اولمپک ایسوسییشن کے وہ گیم جو اولمپک میں نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر سے جڑے ہوئے گیم ہیں اس کو یہ بہت خوبی آہ انٹ اتر پردیش میں اس کا کام بھی کرتے ہیں آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس دن کا کیا مہتو ہے اور کیسے بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کو لے کر آہ ہیلتھ کانشیسنیس کے پروگرام کو اوجود کرنا چاہیے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا کیونکہ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں پہلا سوال میرا یہی ہے کہ ایجوکیشن تو بہت ساری چل رہی ہے لیکن ہیلتھ کے ساتھ ساتھ کیسے جڑاؤ کیا جائے ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا سب سے پہلے میں جی جمی پہ بیٹھا ہوا ہوں اپنے پتم بھوشن مرہوم آدھرنی ہے کلوے ساری صاحب کا نمن کرتا ہوں اور ہمارے لکھنوں کا یونٹی کولیج جو سبی بدیالیوں کی یا لکھنوں کی شان ہے اس کے ہمارے سگیرٹی صاحب موضوع ہیں میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ہمارے موکتھت آج کے پروگرام میں آئے تھے ان کا بھی سواگت کرتا ہوں میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو سنسا ہے ایسے بھارتری کھیروں کو پرموٹ کرتی ہے جو اولمپک چارٹر میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو پہلے بھورے بسرے کھیر چاہے اس میں گلی رنڈا ہو چاہے بچوں کا کھوکو ہو کبدی ہو پتنگ باجی ہو یوگ ہو اور سو میری ایسے قریب سیونٹی کھیر ہیں جو ہماری جنگ کی ہم نے چاہی سے کھیروں کی باڑی بنوا رکھی ہے جس میں گورا جمال تھا بھی ہے جس میں چگڑی بھی ہے بچوں کا گپل بھی ہے جو لڑکیاں کھیلتی ہیں بہت گھروں میں کھیلتی ہیں گھٹا بھی ہے ساتھ میں یہ سبی کھیل کو ہم گرامیر اولمپک کے نام سے کئی پچوکتائیں کراتے ہیں بیوین جگہوں پہ کراتے ہیں ابھی ملکم بھی اس میں ہمارا ایک کھیل ہے وہ ہمارے پدھار منتی مہورے نے کھیلوں انڈیا میں سامل کیا ہے بہت جلدی ایک ہمارا نیا کھیل بھارتی جو تیتا یوگ اور دوپر یوگ کا کھیل ہے گڑا جوڑی آپ نے گڑا جوڑی کا نام سنا ہوگا یہ کھیل بھی ہمارا کھیلوں انڈیا میں سامل ہونے جا رہا ہے تو ہمارا یہ جو کھیل سنگ ہے یہ دوہزار دو میں اس کی اساپنا ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ برابر اس میں کافی پریاس کر رہے ہیں ہمارے اس کے پریسیڈنٹ ہیں آرنی سری عجیدیب سنگھ جو ریٹائیڈ آئی ایس ہیں اور انہوں نے باکوبی اس سنسا کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ہم نے یہاں پہ قریب سترہ ویڈیاریوں میں سمر ٹریننگ کیم کرائے ہیں سمر ٹریننگ کیم کا ہمارا اودیس یہ ہمارے اسکول کالیس کے جو بچے ہیں وہ اس میں کہیں سات دن کا ہے کہیں دس دن کا ہے جس میں کیرم بھی ہے سٹرنج بھی ہے آٹیا پاٹیا بھی ہے یوگ سپورٹ بھی ہے اسی سنگھرہ میں ہمارے اس ویڈیادے میں دس دن کا آٹھ میں انتر راشتی ہے یوگ دیوس کے افسر پر آج اس کا سماپن سویر تھا اور سبھی بچے یہ تو مجھے بہت ہی گروہ ہے اور میں بہت گروہ آنمید بھی ہوں کہ اتنے اچھے ویڈیارے میں بچوں نے بل انساسد دھنگ سے مطلب انہوں نے بچوں نے یہاں پہ یوگ کو سیکھا میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یوگ اور بچوں سے کہا بھی کرتا ہوں کہ یوگ جو ہے ہمارا چاہے وہ ہندوؤں کا پوجہ ہو یا ہمارے مسلم بھائی کا نواز ہو نواز بھی یوگ ہے میں نے کئی منچوں پہ بھی کہا ہے نواز جو ہے وہ بھی ایک یوگ ہے اور اس میں اگر ہر ویکتی کو چاہے وہ کسی دھرم کا اسے اپنا دھرم میں آسا رکھتے ہوئے یوگ کو ضرور سکھنا چاہیے ہیں یوگ ایک ایسی کلا ہے جس میں ہمیں سب سے بڑی چیز جو ہے کنسنٹریشن ہمیں سکھاتا ہے جیسے ابھی ہمارے مکتد مہورے مہمان خضوصی رزوی صاحب نے بتایا کہ ہم اوپر والے سے ہمیں ملاتا ہے ملن تو ہمارا یوگ جو ہے مین چیز کنسنٹریشن کسی بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کنسنٹریشن کے ڈم پر ہم چاہے اڈین ہو چاہے دھاپن ہو اور چاہے اپنا روزگار ہو یا اپنا کام ہو کوئی چیز ہے اگر کنسنٹریشن ہمارا صحیح ہے سواس صحیح ہے تو ہم ہر کام کو کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہد منظر رزوی صاحب سینئر آئیس افسر یقینا جب کسی سینئر آفیسل سے بات ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک شبد جو ہے وہ ہمارے لیے اور بچوں کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی مشہ لے رہا ہوتے ہیں ان کے رول موڈل کے طور پر کیونکہ وہ ایک ایڈوکیشن کے تمام تر مشکلات سے دو چار ہو کر نکلتے ہیں اور ایک اپنی ہر بات کو بچوں کے لیے نہ صرف بلکہ ایڈوکیشن کو بھی کس طرح سے پرموٹ کیا جائے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم آج اس وقت یونیٹی کالیج میں موجود ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آج اس انٹرنیشنل یوگا ڈے پر سر بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو آئیوجن ہوتے ہیں خاص طور سے یوگا کے ہوگئے یا اسپورٹس میڈ سنو یہ کتنا اہم ہے بچوں کے اور بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے ان کے ذہنی کیفیت کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے آج کے انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا مجھ کو اور یہ یو پی نان اولمپک اسوسییشن اور یونیٹی کالیج منیجمنٹ کی طرف سے جوائنٹلی ارگنیز کیا گیا تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دن کا ایوینٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایک ایکسٹینڈرڈ ایوینٹ تھا پچھلے لگ وقت تقریباً دس دن سے چل رہا تھا ہے تو اس میں ایک بچوں کو یوگ سیکھنے کا ایک اچھا موقع ملا جیسا کی ابھی باتچیت میں میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یوگا دراصل ایک ہولیسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ کے تحت لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے اسی اپجیکٹیو کے تحت کہ ان کا ایک اوورال ڈیولپمنٹ ہو صرف فیزیکل ڈیولپمنٹ نہ ہو بلکہ ان کا سپریچول اور مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو اور ایک ہیلڈی مائنڈ اور ہیلڈی باڈی اگر ہے تو پھر سماج میں ایسے لوگ جو آگے چل کے یہی بچے ایک سٹزن کے روپ میں کام کریں گے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے تو وہ ہیلڈی بچے جب آگے آئیں گے سوسائٹی میں تو ایک ہیلڈی سوسائٹی وہ ڈیولپ کریں گے اور مجھے جان کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس سلسلے میں جو مسٹر نجم الحسن صاحب جو اس انسٹیٹوشن کے سیکریٹی ہیں ان سے اسی کے اوپر کافی باتیں ہوئیں کہ وہ بھی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سیٹیزن ہم بچوں کو بنائیں چاہے وہ فیزیکل گروتھ اور فیزیکل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے یا ان کے فیوچر میں ان کی اکنامک پٹنشل کو امپروف کرنا یا سوسائٹی کے دیگر اسپیکٹ ہیں ان میں وہ کس طرح سے ایک اچھے سیٹیزن کے طور پر سوسائٹی کا حصہ بنے یہ ادارہ یہ انسٹیٹوشن اس کے لیے اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ قابل احبار اکباد ہیں اسی طرح سے یہ جو آج کا ایونٹ ہے اسے انٹیگریٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اسی ان کے اس جذبے کے تحت ہی یہ پچھلے دس دن سے یہ پروگرام چل رہا تھا سر ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ بچوں کے لیے ایک بہت اچھا آپ کی طرف سے میسج جائے گا تو میں سے آتا ہوں کہ ایک ایسا میسج کہ ان میں سے بہت سارے بچے شاید یہ پروگرام دیکھیں گے بھی اور اس سے جڑاؤں گے کیونکہ سارا ایک کوریج ہے ان کے لیے ایک میسج خاص طور سے سیویل سروسز کے لیے اور اس طرح کے تمام کامپٹیٹیو اگزام کے لیے کہ جو ان کا منٹل لیول ہے وہ سٹرانگ ہو اور اس کے طریقے سے اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹر سکے دیکھیں ایسا ہے کہ کسی بھی کامپٹیٹیو اگزام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کامپٹیٹیو سپریٹ بھی پیدا ہو اور اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کے اندر ایکسلنس ڈیولپ ہو کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے میں نے تو میرا جنرل ابزرویشن یہی ہے کہ اگر ایک پان کی دکان بھی اگر مشہور ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسلنس کی وجہ سے ہی مشہور ہوتی ہے کہ لوگ لائن لگا کے ان کے ہاں پان کھانے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ اس طرح کے ایونٹ دیکھئے کہ سوسائیٹی میں اسی شخص کی ویلو ہوتی ہے جو جتنا زیادہ اسکلڈ ہوتا ہے جتنا زیادہ ہنرمند ہوتا ہے تو اگر انسان کے اندر ایز سٹوڈنٹ یا ایز کومن سٹیزن اگر ایکسلنس کا جذبہ ہے کہ ہم کس طرح سے جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں اگر ایکسل کریں گے تب ہی ہم سوسائیٹی میں کچھ مقام حاصل کر سکتے ہیں اور تب ہی ہم سوسائیٹی کے لیے کارامت بھی ہو سکتے ہیں تو اس سلسلے میں میرا تو یہی ایک پیغام ہے کہ جو بھی فیلڈ بچے چنتے ہیں چاہے وہ سیویل سرویسز کی ہو یا تمام شعبیں ہیں مطلب ایسا نہیں کہ دنیا جو ہے یا ساری جو ہے انسان کے تگہدو ہے سارا ابجیکٹیو جو ہے وہ سیویل سرویسز ہی ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر بچہ ایک ہی جیسی منٹالیٹی کہو جس فیلڈ میں وہ جانا چاہے اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اپنے اندر ایکسلنس ڈیولپ کریں جتنا زیادہ اس کے اندر ہنر ڈیولپ ہوگا جس فیلڈ میں بجائے گا وہ کامیاب رہے گا اور یہ چیز چونکہ سیویل سرویسز کے بارے میں بہت زیادہ ایک آرہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے بڑا کامیاب ہوتا ہے تو کامیاب ضرور ہوتا ہے لیکن یہی کامیابی کا انڈ نہیں ہوتا اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں جو اسپائر کرتے ہیں سیویل سرویسز کے لیے ان کو پھر اپنے اندر ایک کمپوٹیٹیو نیس اور کمپوٹیٹیو سپریٹ پیدا کرنی ہوگی کہ ہمارا صرف کوالیفائی نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو لاکھوں کنڈیڈیٹس کو پیچھے کر کے ہم کو اس مقام تک مہنچنا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کی بھی ضرورت ہے اور محنت کی بھی ضرورت ہے اور اپنے فیلڈ میں ایک ڈیپ نالج کی ضرورت ہوگی تب ہی کسی بھی فیلڈ میں سیویل سرویسز کے ساتھ ساتھ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو میں اکثر ایک شیئر کہا کرتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے اپنی پرواز کو ان بلندیوں تک پہنچانے کے جذبے اور جنون کے ساتھ اگر بڑھیں گے تو یقیناً کامیابی آپ کی قدم ضرور چومے گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوری جو ہماری کوریج ہے اس سے آپ ضرور مستفیز ہوں گے تاکہ آپ کا جو کریئر ہو وہ جو آپ کے موالدین کے خواب ہے اور آپ کا خواب ہے ان تک ضرور پہنچیں ہم بات کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے یہاں پر موجود پہلا سوال جو ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے روز کی جو پروگرام الگ الگ طریقے سے چاہے وہ الگ ابھی ورکشاپ چلنے ہو بچوں کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ اس طریقے کی جو تمام ایونٹ ہیں وہ کتنے کارگرسان بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سوال کی طرف ہم لوگوں کو رجوع کیا اور سب سے پہلے تو سب کو مہارک بات دینا چاہتے ہیں آج انٹرنیشنل یوگا ڈے کے موقع پر یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے جہاں پر ہم نے اپنی پرانی سبیتہ کو جو ہے وہ ینگ جنریشن کے ساتھ پیش کیا ہے جو کی وقت کی دھول میں جو ہے وہ چھپ گئی تھی وہی چیز کوششیں ابھی بھی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے یہی سب چیزوں ہوتی تھی بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا تھا بچوں کی تربیت ہوتی تھی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے کھیلکوت کا انتظام ہوتا تھا ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کو معاشرے میں کیسے ایک اچھے انسان کی تنا جینا ہے یہ بتایا جاتا تھا مگر کچھ وقت کی دور میں اتنا کمیشلائزیشن آگے بڑھا کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگ گھول گئے اور کچھ چیزوں کے اوپر ہم لوگوں نے کمپرومائزز کر لیا ہے تو انہی چیزوں کو سوچ یہ ہے کہ واپس لائے جائے تاکہ بچہ صرف ایک ریزلٹ لے کے یا ڈگری لے کے معاشرے کے سامنے سوسائٹی کے سامنے نہ جائے بلکہ ایک اچھا انسان بن کے جائے اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے صرف آدمی کو جو ہے وہ ایک ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا ایک سنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس نے فرز ڈیویجن یا سیکنڈ ڈیویجن یا تھرڈ ڈیویجن پاس کر لیا اس کے اندر کتنی ایکسلنس ہے کتنا اس کے اندر ہیومینٹی ہے کتنا وہ نیشن سے جڑا ہوا ہے کتنا گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جب تک اس کے اندر نہیں ہیں نہیں ہو سکتا تو اسپورٹس گیمز یوگا انکلوڈڈ آپ کو ایک ہولیسٹک ڈیولیپنٹ دیتے ہیں آپ ایک بات کریں تو بڑی خوبصورت سے ہم ملک میں ایک لفظ ہے اور اس کو واقعی کہا بھی یہ جاتا ہے جگاڑ اور ایک یہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی چیز کو ایک فارملی اس کو لے لیتے ہیں تو اس سے کیا میسیج دینا چاہیں گے اسی کو لے کے ہم ایک ادھارہ دیتے ہیں یوگئی کے موقع پر کہ یوگا جو ہے وہ تین حصوں میں بروڈلی ڈیوائیڈڈ ہے ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو سمجھئے کہ آپ کیا ہیں تو کنیکشن ویڈیو سیلف دوسرا اس کا پہلو جو ہے کنیکشن ڈیوائن کنیکشن کہ آپ اپنے سپریم باڈی سے اوپر والے سے جڑیے that is another aspect of یوگا third aspect یہ ہے جو کرم یوگا ہے کہ آپ جو ہے وہ goodness سے کیسے جڑتے ہیں well being سے کیسے جڑتے ہیں مارچرے سے کیسے جڑتے ہیں that is important تو تین حصے ہو گئے اب کیا ہوا جیسا آپ کا سوال ہے کہ ہر چیز میں کسی چیز میں بھی جڑ لیے پر آگئے ہیں اس کو کبھی ہم لوگ by heart sincerely practice نہیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں جن سے ہم لوگوں نے ٹھان لی کہ اگر ایک کام بھی ہم لوگ چھوٹا سا کریں گے sincerity کے ساتھ کریں گے پوری لگن کے ساتھ کریں گے اور کہیں سے دھوکہ دھڑی کا اس میں نہیں ہوگا دکھاوا نہیں ہوگا جس وقت ہم دکھاوا کو طاق پر رکھ دیں گے اس وقت ہم لوگ چھوٹا سا کام بھی جو ہے productive ہوگا اور وہ ہمائی society کے nation building کے humanity کے building کے کام آئے گا سب سے بڑا جو دھوکہ ہم لوگ دے رہے ہیں آج کل چاہے پڑھائی ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دکھاوا زیادہ کر رہے ہیں کام کم کر رہے ہیں جس سے ہم لوگ دکھاوا کم کر دیں گے کام زیادہ کر دیں گے تو آپ اس کی results دیکھنے لگیے گا اور یہی کوشش ہمائی صرف اسی سکول میں نہیں ہے بلکہ ہر نوجوان کو یہی پیغام ہے کہ بیٹا تھوڑا سا کام کرو جیسے شاہد منظر صاحب نے کہا بھی انٹرویو میں کہ excellence پیدا کرو اور جو کام کرو وہ دل سے کام کرو لگن سے کام کرو اس میں دکھاوے کو نہ ترجیح دو بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے پوری گفتگو کو سنا اور امید کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو ضرور آپ کی زندگی میں کارامہ شابت ہوگی ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے زندگی کی ہر ایک لمحے کو جیا ہے ان بچوں کے لیے جن کے اندر ایڈوکیشن کا بھاؤ تھا اور خصوصاً ان ایریاز میں جہاں پر ایڈوکیشن کے بارے میں صرف مذاقے اڑائے جاتے تھے ہم ساید اس شہر کے ان تمام گلیوں اور بات کر سکتے ہیں لیکن صرف اتنا کافی ہے کہ آج کے انہی گلیوں کے بچے باہر بیٹھے ہوئے یعنی فورن کے تمام ڈیفرنٹ کنٹری میں تو یقیناً اگر مشل را ایسی ہاتھوں میں ہو کہ جس کی شوائیں انسان کو رونما کرتی ہوں اور ان کی روشنی کو اور آگے بڑھاتی ہوں تو زندگی ہمیشہ کارامت ثابت ہوتی ہے نوشات بلگرامی کے ساتھ میں اثر کازمی لمرہ نیوز لکھنو